پڑھ گیا کرو یا تحجد تھیویں دیئے اے تحجد نہیں تحجد اور تراویے بہت بڑا فرق ہے کہ تحجد پورا سالے تراویے صرف رمضانے چھے تحجد رات تے آخری حصے چھے تراویے رات تے ابتدا اشادی نماز تے بعد فوراں ہوں دیئے تحجد تے آٹھ رکاتا ہوں دن تراویے دویے رکاتا ہوں دن تحجد تے نماز کلے پڑھیں دیئے تراویے پاچمات پڑھیں دیئے تحجد تے تماز ہو ہے جیڑی سارا سال پڑھ دیئے تحجد تراویے ہوئے جیڑی صرف رمضان المبارک نال خاص ہے اونکو تینکو گٹ مٹ کرتے ملامتی ضرورت نہیں یاد رکھو رمضان المبارک کی خاص نماز اور تراویے دی نماز ہے جیڑی نماز ہے اشاد عبادتی ادا کرنی دیئے اور اندویچ نو سنتہ ہیں ایک سنت ہے کہ ویہ رکات تراویے دا احتمام کرو اور نو جی سنت ہے کہ ہی تراویے چلا ہم تو بن ناز تک مکمل قرآن مجید سنت دا احتمام کرو جیڑا نو ہی سنتے تے عمل کرنے دے تراویے بھی سنتے قرآن بھی سنتے تراویے بھی پڑھتے گویا توہرہ عجر میں ٹھک کمے دے ہی وستے رمضان المبارک بڑی عظمت والا مہینہ ہے اے مہینہ چنین کو روزے رکھو رات دے تراویے دا احتمام کرو اندو تے گال ارز کرن چاندہ پوری توجہ کرو نبی سین جماعت نال اپنی زندگی ہے جی تراویے ترائے نہیں پڑی ہے کتنے نہیں سارے بولو اچھی واد نال اچھی واد نال ترائے نہیں حکمت کیا ہی آپ نے چوتھے دن جان خود فرمایا میں ہی وستے مسجد اچھ نمی آیا اور احتمام نمی کی تھا توہا کو جماعت نمی کروئی اپنی اپنی پڑھو بعد صحابہ نے ہی سنت کو ساز جڑے محفوظ کی تھا اور جماعت نال شروع کی تھی فرمایا میں کوئی خوف ہے کہ رب توہرہ اتھے فرض نہ کر لے مریض کی میں کرے سن مسافر کی میں کرے سن ہی وستے میں اندھا احتمام نمی کی تھا اے جڑی ترائے نہیں دی تراویے اے دے وچ رکاتے دا تائین کہنی کہ حضور سین پہلے دی کتنا رکاتاں پڑھیں نوجہ نہیں کتنا پڑھیں تری جڑی کتنا پڑھیں این ہے کہ پہلے دی نبی سین ادھ رات تک نماز پڑھیں نوجہ رات حضور نے تراویے نوہی سے رات تک پڑھیں اور تری جی رات حضور نے اتنی لمبی تراویے پڑھیں کہ صحابہ آدم سے کوئی خیال گزرہ پتہ نہیں روزہ رکھیسوں کی کہنا صویر تھے ٹیم تک تک کیا خیال ہے پوری رات اٹھ رکاتا پڑھیں سارے بولو بھئی میں آگتا جتا یہ روایت ترہ جہاڑے دی ات تراوی تی تعداد تا تذکرہ کہنی نہ آٹھ دا ذکرے نہ